مچھلی کے شکار ادنی قبر سے اٹھ کر پھر سے دنیا میں آجے تو وہ حیرت میں پڑ جائے گا کہ آج کے ترقی آفتہ انسان کو کیا ہو گیا ہے یہ انسان اس جدید دور میں آ کر آخر اب کیا کرنا چاہتا ہے آج کل کچھ ایسا ہی ہو رہا ہے امریکہ میں جہاں سمندر میں انسان ایک قبرستان کو عباد کر رہے ہیں آج میں آپ کو نہ صرف اس قبرستان کے بارے میں بتاؤں گا بلکہ سمندر میں موجود وہ قبرستان بھی دکھاؤں گا تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں ترقی آفتہ دنیا کے بشندے فیشن کتنے دلدادہ ہو چکے ہیں کہ فیشن ملبوسات اور بالوں سے کہیں آگے نکل گیا ہے اب تو مردوں کی تتفین میں بھی فیشن کا خاص کیان رکھا جانے لگا ہے کیونکہ اب ایک ایسا عجیب دور آ چکا ہے جس کے بارے میں انسان نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا یعنی اب امریکی ریاست فلولیڈا میں سمندر کے اندر مردوں کو دفنانے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے اس مقصد کے لیے فلولیڈا کے ساحل کے قریب سمندر کی تہہ میں دنیا کا سب سے بڑا قبرستان آباد کیا گیا ہے امریکی بشندے اس قبرستان میں اپنے پیاروں کی تتفین کے لیے اچھی خاصی رقم خرچ کرتے ہیں بہت سے افراد سمندر میں موجود اس قبرستان میں اپنے پیاروں کے لیے یادگار بھی تعمیر کراتے ہیں نیپچن میموریل ریف رامی یہ قبرستان چالیس فٹ گہرے سمندر کے تہہ میں واقع ہے اس قبرستان کا رقبہ پانچ اشاریہ دو مربع کلو میٹر ہے جسے سمندر کی تہہ میں دنیا کی سب سے بڑی انسانی تعمیر ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا زیرے آب قبرستان بھی کہا جاتا ہے اب تک اس قبرستان میں ساڑھے آٹھ سو مردوں کی تتفین عمل میں لائی جا چکی ہے قبرستان انتظامیہ کا کہنا ہے کہ مزید دیڑھ لاکھ افراد کو اس قبرستان میں دفن کیا جائے گا اسے جہالت کہیں بے وکوفی کہیں یا پاگلپن کہیں کیونکہ اب جو بات میں آپ کو بتانے والا ہوں اسے سن کر آپ مزید حیران ہوں گے کیونکہ اس قبرستان کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ نہ صرف اس کے رقبے میں مزید اضافہ کیا جائے گا بلکہ سمندر میں قبرستان میں بیٹھنے کے لیے بینچ بھی رکھے جائیں گے یہی نہیں مزید حیرت کی بات تو یہ ہے کہ قبرستان انتظامیہ کا کہنا ہے کہ قبروں کے درمیان آمد و رفت کے لیے سڑکیں بھی تعمیر کی جائیں گی سمندر میں قبرستان آباد کرنے کا منصوبہ نیپچن سوسائٹی میموریل ریف نامی تنظیم نے شروع کیا تھا اس قبرستان کو سمندری طفانوں سے بچانے کے لیے اس طرح سے بنایا جا رہا ہے کہ اگلے سو سالوں میں کوئی بڑا سمندری طفان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا نیپچن سوسائٹی میموریل ریف کا دفتر قبرستان کے قریبی ساحل پر بنایا گیا ہے اس قبرستان کو دیکھنے والوں کے لیے سوسائٹی کی جانب سے عام اجازت ہے جبکہ اس میں مچھلی کے شکار کرنے پر پبندی آئید ہے قبرستان کو دیکھنے والوں کے لیے سوسائٹی کی جانب سے غطہ خوری کا بھی مکمل سمان فراہم کیا جاتا ہے جسے پہن کر وہ اس قبرستان کو دیکھ سکتے ہیں جبکہ اس قبرستان میں مردوں کی تطفین کے سارے امور سوسائٹی کے تربیت یافتہ اہلکار انجام دیتے ہیں اس قبرستان میں ایسے مذاہب سے دعلق رکھنے والے فراد کے لیے خصوصی انتظام کیا گیا ہے جن کے مردوں کو جلایا جاتا ہے وہ اپنے مردے کو جلا کر راک سوسائٹی کے حوالے کرتے ہیں جسے سیمنٹ کے ساتھ ملا کر قبرستان کے اندر اس مردے کے لیے یادگار تعمیر کی جاتی ہے مردے کی یادگار پر اس کی زندگی سے متعلق کچھ تفصیل لکھی جاتی ہے شروع میں نیپچن سوسائٹی کا سمندر میں گم ہونے والے خیالی شہر کا خاکہ تیار کرنے کا منصوبہ تھا تاہم بعد میں یہ منصوبہ زیرہاب دنیا کے سب سے بڑے قبرستان کی صورت اختیار کر گیا جس میں مردوں کی تتفین اور ان سے متعلق یادگار کی تعمیر فلو ریڈا میں ایک فیشن بن گیا ہے لوگوں کے اس جانب بڑھتے رجحان کو دیکھ کر انتظامیہ نے اس قبرستان کے رقبے میں کئی گناہ اضافہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے جس پر کام جاری ہے جس دور میں زمین پر زندہ لوگوں کا جینا مشکل ہو جائے اس دور میں لوگ مرنے والوں پر لاکھوں کروڑوں خرچ کر رہے ہوں تو پھر یہ قیامت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے